ایک سوال جو کہ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کسی بچی نے سوال کیا ہے کہ میری دوست ہے بہت جھوٹ بولتی ہے اور چھوڑنا چاہتی ہے لیکن کیا کریں کہ وہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ جھوٹ بول جاتی ہے اور دوسرا اس نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں لوگوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے ان کے لئے جو خوشخبری تھے اس کو دوبارہ گراب دھورا یہ وہ پہلے تو بچی کا جواب میرے پاس یہی کہ ہم سبھی جھوٹ بولتے ہیں تھوڑا بہت اور تھوڑا بہت ہو مگر جھوٹ میں صرف ایک جھوٹ بہت برا ہے جس سے کسی دوسری ذات کو نقصان پہنچے تو اس بچی کو یہ کہہ دو کہ عادت نہ بنائے اور کوشش کرے کہ ایسا جھوٹ نہ بولے جس سے لوگوں میں فساد ہو ایسا جھوٹ بولے جس میں لوگوں میں صلح ہو اس کا سواب ہے تو ایسا جھوٹ تیار کرے جس میں لوگوں کی صلح ہو جائے محبت ہو جائے ایک کی اچھی خبر دوسرے کو دوسرے کی اچھی خبر تو یہ واحد ہے یہ واحد جھوٹ ہے جس کو قبول کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی ہے اور دوسری بات کیا ہے جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور ایمان اللہ ان کا جو سواب آپ نے جی حضور علی قدر کی حدیث یہ تھی کہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور اسلام قبول کیا ان کو ایک درجہ مبارک ہے مبارک کا لفظ استعمال سواب کا نہیں ہوا ان کو میری طرف سے ایک مبارک ہے اور جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا ان پر سات مرتبہ کی رحمت ہو اور سلام نازل ہو اور ان کو مبارک بات دو اور ماشاء اللہ تعالیٰ ہم اسے ڈیزرب بھی کرتے ہیں آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے کہا واضح کے دورن کے یا رسول اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے تو حضور کا چہرہ مبارک گصے سے سرخ ہو گیا فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو تو خدا تمہیں اس زمین سے فنا کر دے گا اور ایسے لوگ لائے گا جو خدا اور رسول سے محبت کریں گے ان سے خطائیں ہوں گے گناہ سرز ہوں گے وہ توبہ کریں گے اور اللہ کے حضور معافی طلب کریں گے اور ان لوگوں پر خدا کا کرم زیادہ ہوگا تو یہ یاد رکھئے یہ اچھی طرح یاد رکھئے کہ خدا کے حضور خدا نیتوں کو دیکھتا ہے اعمال کو بھی نیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات تمام عمر کسی اس کے اعمال جو ہیں اپنی نیت کے خلاف ہوتے ہیں یہ نفاق پہ حکمتاری ہوتا ہے منافق پہ حکمتاری ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اندر سے ایک ففت کولومسٹ کی طرح ہوتا ہے بعض جہود اسلام قبول کرتے تھے شام کو چھوڑ جاتے تھے اور جا کے لوگوں سے کہتے تھے ہم تو یار مسلمان ہوئے تھے مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے اندر کا حال تو بہت ہی برا ہے یہ سپیشل ٹکنیک ان کی ایک ڈیولپ ہو گئی تھی جس سے وہ اسلام کا زور توڑنے کی کوشش کرتے تھے سمیلرلی آپ دیکھ رہو یہ حضور کی جو بہت ساری مخالفت کرتے ہیں ابھی فرانس نے بھی آپ کو فرانس پہ غصہ بھی بڑھا آیا اور بڑے رولہ گولہ بھی پڑھا وگر آپ یہ نہیں جانتے کہ فرانس نے ہم سے کیا رنج اٹھایا یہ آپ کو نہیں بتایا فرانس شروع سے ہی مسلمان جو تھے ایک ہی قوت کو جانتے تھے اس وقت انگریز بھی نہیں تھے دو جرمنی سے عثمانی ترکوں کا واسطہ پڑھا اور سب ان سے شکست کھا کے ضلیل و خار ہوئے مگر فرانس کا ہمارے ساتھ بڑا واسطہ پڑھا اور خاندین و حضرات تھوڑی سی ہسٹری آپ کو مدد دیتی ہے پورا تناظر سمجھنے میں تو فرانس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی عظیم جنگ ہوئی جیسے آپ کروسیرز کہتے ہو تو اس کو بھی ساروں لوگوں کو جو مسلمان لوگ تھے وہ فرنجی کہتے تھے ان کو کوئی انگریز نہیں کہتے تھا فرنجی کہتے تھے فرنگی کہتے تھے اور اس میں فرانس کا ایک بادشاہ جو تھا مکمل اور اس سے بھی پہلے میں اب شروع کروں کہ مسلمان حکمرانوں نے جنوبی فرانس پہ سو برس قبضہ کیا رکھا ناربون کی ازلہ ان کے پاس تھے سو برس مسلمانوں کا قبضہ فرانس پہ رہا اور امیر بن طریف بن مالک لخمی نے چار مرتبہ کوہ پرنیس کو عبور کر کے فرانس کے تمام سرحدی علاقوں کو تیشنیس کر دیا پھر باقاعدہ غلبے کے لیے امیر اب درمان جو الغافقی جو تھے وہ تولون کے میدان میں آخری مرتبہ حملہ آور ہوئے اتفاق دیکھو کہ امیر دل کے آرزے سے فوت ہوئے اور وہاں لشکر ٹھہرہ رہا اور انہوں نے مزید آگے نہیں بڑھے اس جنگ کے بارے میں تمام یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس دن امیر اب درمان کی وفات نہ ہو گئی ہوتی تو آج فرانسیسی کلیساؤں میں ازان بلند ہوتی پھر ایک اور جگہ سنو کہ جب سلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو فرانس کا بادشاہ ایڈورڈ شاید اس کا نام تھا وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ آخری نائنٹھ یہ جس میں وہ چڑھ کے آیا وگر اتفاق سے اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنرل جو تھا وہ کمانڈ پہ تھا امیر رکن الدین بیبرس اس وقت کمانڈ پہ تھے انہوں نے نہ صرف اس لشکر کو مکمل تباہ کر دیا بلکہ فرانس کے بادشاہ کو بمائے اس کے تمام بیلنس کے گرفتار کر لیا یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات جب انہوں نے فرانس کا بادشاہ واپس مانگا تو امیر رکن الدین بیبرس نے ان پر اتنا بڑا جرمانہ لگایا کہ آدھا پورا آدھا جو تھا خدائن اس کے فرانس کے خالی ہو گئے تو وہ بھولے تو نہیں اس لیلت کو کیا خیال ہے آپ کا لوگ اس لیلت کو بھولے نہیں ہیں پھر اگر ان کے دل میں رانجو اور وہ اس قسم کی فضول باتیں کریں تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ اب ہم میں رکن الدین بیبرس کوئی نہیں ہیں یہ ہے نا مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ہمارے وہ جرنائل نہیں رہے وہ بادشاہ نہیں رہے وہ حکمران نہیں رہے ہمارے حکمران تو ایسے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان نے زیادتی کی تو وہ سر پکڑ کے بہر گئے کیا ہم سے جنگ کریں ہم سے تو نہیں ہوتا کہ ہم ان سے جنگ کریں تو صورتحال بدل چکی ہے مگر فکر نہ کرو سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کچھ دیر تک کچھ عرصے تک احیاء ثانیہ کی وہ مجاہد آگے بڑھیں گے جنہوں خدا اور رسول سے ایسا کوئی شاہ عزیز نہیں ہوگی محبت سے جنگ کرنے والے پیدا ہوں گے جو خدا اور رسول کی خاطر مرنے پہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتَغَى مَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفْهُمْ بِلِبَادِ اور میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو میری رضاق کی خاطر جان بیش دیتے ہیں امید ہے انشاءاللہ ہمیں ابھی ارتوگرل دیکھ رہے ہو نا ابھی تو ارتوگرل دیکھ رہے ہوں ابھی تو آپ کو اپنی داستانوں کے نہیں پتا آپ کو بتا ہے ہم ارتوگرل ارتوگرل نے کیا کیا تھا کیوں وہ اتنی اس کے خاندان کو برکت دی گئی کیوں اتنی عزتیں اسے دی گئی کیوں ساڑھے چھے سو سال وہ پوری یورپ بے بادشاہ رہا اور ایک قصہ تو یورپ کا ہمیشہ ان کے قبضے میں رہا تو کیا وجہ تھی کہ امیر ارتوگرل چار سو سپائیوں کے ساتھ اناتولیا کے میدان میں روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اتفاق سے یہ بات نا ان کو پتا شہد کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں بتائی ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کیا بات ہے اصل میں تو جب اناتولیا کے میدان میں اترائay تھا دو لشکروں میں جنگ ہو رہی تھی ایک لشکر دبا ہوا تھا سکست کھانے کے قریب تھا اور ایک لشکر بڑا بھاری تھا اور فٹہ کے قریب تھا وہ جو فٹہ کے قریب تھا وہ منگولوں کا لشکر تھا جو سکست کھانے کی قریب تھا وہ خوارزم شاہی ترکوں کا قبیلہ تھا تو اس نے مشورہ کیا کہ ہم تو روٹی پانی کے لیے آئے ہیں کس سے فائدہ ہے تو اس کے سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہمیں لوٹ مار کی اجازت مل جائے گی اور کچھ ہمیں جگہ بھی مل جائے گی مال غنیمت مل جائے گا کچھ ادھر سے تو امیر ارتوگرل کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم نے کیسی بات کر دیا میں کبھی بھی مغرور کے خلاف گرے ہوئے بندے کے خلاف نہیں جا سکتا میں کبھی بھی کمزور کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا میں جب بھی لڑوں گا میں غالب قوتوں سے لڑوں گا میں جب بھی لڑوں گا مغروروں سے لڑوں گا اور میں اس چھوٹے قبیلے جو شکست کھا رہا ہے اس کا ساتھ دوں گا اور جب اس کے چار سو پانچ سو تو ساتھی تھے جو دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سرداد زناب اتنا دریر ہے اتنا جرت مند ہے مردان عالم میں سے ہے تو انہوں نے کہا جو مرضی کرم تیرے پیچھے جان دیں گے تو پھر یہ پیچھے سے مڑ کے گئے اور انہوں نے منگولوں کے کیمپ پہ آگ لگائی اور حملہ کر دیا ایک معرخ تو اتنا لکھتا ہے کہ اتنی جلدی سے انہوں نے حملہ کی کہ پانچ ہزار منگول پہلے ہی حملے میں ٹیشنیس کر دیا منگولوں میں تو آفت آگئی انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فہوئی نے ہم لگے وہ بھا گئے اور پھر خوارزم شاہی سلطان نے ان کو سوگوت کی جائدہ دی یہ اصل سٹوری ہے ترکمانوں کے عروج کی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ حصے تاریخی نہیں ہیں کچھ حصے اصلی ہیں اور یہ بھی اس لیہ ہے کہ انہوں نے فلم سلطان عثمان پہ بنائی ہے مگر یورپ کی فتح میں سلطان اورحان کا حصہ ہے جو سکاریا کے دریا سے آگے گزر کے عدرنہ کی جنگ میں اور عدرنہ کو اس نے اسٹیبلش کیا اور اکراس تھی یورپ عثمانی ترکوں کا درخلافہ عدرنہ تھا پہلے بسرا تھا اور دوسرا درخلافہ عدرنہ تھا اللہ ان پہ بھی رحم کرے جنہوں نے اسلام کو غرض و غایتیں بنایا اور مذہبی ایک اور بات سن لیں ان کے بارے میں ان کو دو چانس ملے ایک چانس یہ تھا کہ وہ ایشیای اور مذہبی طاقتوں سے جنگ کریں تو ارتغرل نے کہا ہم مسلمان بھائیوں سے جنگ نہیں کریں ہم نے اپنا رخابہ ادھر کرنا ہے جہاں کافر ہیں تین سلیوی جنگیں ہوئیں یورپ میں آپ کو ان کا کوئی علم نہیں ہے اس لئے کہ ہماری ہسٹری سے یہ باتیں خارج کر دے گئیں ہیں تاکہ مسلمان ڈپریس رہے افسردہ رہے یہ اس لئے ہے تین سلیوی جنگیں ہیں کوسوو وارنہ کی جنگ ہیں یہ اتنی بڑی اور محاق کی جنگ تھی اس میں صرف ایک جنگ کے بارے میں بتا رہوں کہ پینتالیس ہزار کروسیڈرز قتل ہوئے اور آج تک ان کی تاریخ میں لکھا ہے محاق was not lost everything was lost مگر ہمیں ہمارے بچوں کو ان باتوں کو کوئی نہیں بتا ہمارے ادھر تاریخ نہیں لکھی گئی غیر نے ہمیں تاریخ لکھ کے دیئے اس لئے یہ مثال ہے اسلام کے پاس اتنے ہیروز ہیں اتنے ہیروز ہیں جتنے ان کے پاس چونٹیاں اور مچھر ہیں اتنے ہمارے پاس ہیروز ہیں الحمدللہ پھر آئے گا وقت نکل کے سہرہ سے جس نے رومان کی سلطنت کو الک دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شہر پھر ہوشی آرہو مجھے